میں تھی تم تھی کون تھا رسوڑے میں کون تھا آپ کے خیال میں بات ہلو ویڈیو میں جو ویڈیو پر ریاکٹ کرنے والا ہوں وہ ہے why پاکستانی ڈراماز are better than انڈین ڈراماز انڈین ڈراماز vs پاکستانی ڈراماز پبلک اوپینین دیکھیں گے حالانکہ یہ پاکستان کی پبلک ہے دیکھتے ہیں انڈین ڈراماز کے بارے میں یہ میں بھی دیکھنے چاہوں گا اور میں اپنا بتانا چاہوں گا کون سی ڈراماز better لگتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی کچھ ڈو تین ڈراماز دیکھے ہیں اور پاکستان کے اور ابھی سٹارٹ بھی کیا ہے دیکھنے کافی زیادہ نام سنا تھا میں اپنا بات میں بتا ہوں گا پہلے ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں let's start the video now السلام علیکم نمستے سسریعکال میں ہوں سانیہ قریشی کہتے ہیں کہ عورتیں کھانا کھانا تو بھول سکتی ہیں لیکن ڈرامے دیکھنا نہیں ایک وقت تھا جب پاکستانی عورتیں انڈیا ڈراما کی عورتوں کی فین تھی جیسے تلسی پاروتی اور کم کم جبکہ دوسری جانب بھارتی عورتیں پاکستانی مردوں اور پاکستانی ڈراموں کی شوقین تھی کچھ عرصہ پہلے بھارت میں زندگی چینلن پر نشر ہونے والے پاکستانی ڈراموں نے دھوم مچا دی اور بھارتی عورتوں نے انڈیا کے ساس بہوک ڈرامے چھوڑ کر پاکستانی ڈرامے دیکھنا شروع کر دی لیکن جیسے ہی پاک بھارت تعلقات میں کشید گیا ہے تو سب سے پہلے میچز اور ڈراموں کو بند کر دی گیا آزم موجود ہے یہاں پر اور ہم جانے گے لوگوں سے ان کی رائے کہ کیا پاکستان میں بھارتی ڈراموں کو چلنا چاہیے اور کیا بھارت میں پاکستانی ڈراموں کو چلنا چاہیے ہم جانے گے یہاں پر موجود لوگوں سے ان کی رائے تو چلیے جانتے ہیں لوگوں سے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا بھالک میں سلام ملیہ نام ہے ملیہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ انگیز مریڈ ہیں ریڈی ٹو منگل پھر تو آپ کو ڈرامے کرنے بہت خوب آتے ہو بہت اچھے ڈرامے کر لیتی ہوں یہ ڈرامے کرنے آپ نے کہاں سے سیکھے ہیں ڈرامے دیکھتی ہیں شوق سے دیکھتی ہوں بڑ ڈرامے میں پیدا ہی ڈرامے سیکھتی ہوئی تھے تلسی ڈراما تلسی ڈراما چھا آپ تلسی کی بہت بڑی فین ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو تلسی ڈراما کیوں پسند تھا کیونکہ اس میں بہت سارے ڈرامے تھے جنم میں جنم آرہے تھے سات جنم اس کے ہوئے تھے مطبب ایک ایک کردار اتنی دفعہ پلے ہو چکا تھا تو مجھے بھی لگتا ہے کہ ملے سیکھتا ہے اس کے لئے بھوسیم کیوں ہوں کیmbہ حیرت خام بڑا گوپی بھو کے کوئی درامے کی خاص بات یاد ہے کوکیلا کی ہے رسوڑے میں کون تھا اچھا یہ ذرا کر کے دکھا دیں کہ رسوڑے میں کون تھا نہیں رسوڑے میں کون تھا میں تھی تم تھی کون تھا آپ کو کون سے درامے پسند ہے انڈیا کی وہ دراما تھا کہ ساس بھی کبھی بہت ہی ساس کی بھی کبھی بہت ہی اس میں وہ بڑی سٹوریاں چلتی ہیں ساس وہ کبھی ایسے ریال لائف میں سٹوری ہوئی ہے وہ تو پھر ہر گھر میں ہی چلتا ہے سانس بہو کی سٹوری نہیں اب نہیں پہلے دیکھتے تھے اب لو پاکستانی دیکھتے تھے کون سے ڈرامے دیکھتے تھے انڈین انڈین تو بہت پرانی بات ہے کبھی سانس بہو کی چیزیں ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں اب ریال لائف نہیں بلکل ریال لائف کیا ہی ڈپیکٹ ہوتا ہے جو ڈراموں میں نظر آرہا ہوتا ہے کچھ آپ نے انڈراموں سے سیکھے کبھی ایمپلیمنٹ کی ہے اپنی ساس پہ ند پہ کچھ وہ کوکیلا اور تلسی اور پارواتی ٹائپ کبھی کچھ ایسا ہوا نہیں ایسا کبھی کچھ ہوا نہیں نہ انہوں نے مجھے موقع دیا نہ میں نے کبھی ایسا کیا آپ کے خیال میں کون سے ڈرامے زیادہ اچھا پاکستانی یا انڈین ڈیفینیٹلی پاکستانی پاکستانی کی جو ڈراما انڈسٹری ہے وہ کافی اچھی جا رہی اور کافی ہائی کلاس کانٹنٹ آج کل تو پروڈیوس کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ انڈین ڈراما کیا سی چیز تھی جا آپ کو اچھی لگتی ہے نہیں اس ٹائم اگر میں اپنی بات کروں تو آپ سے بہت دیر پہلے کی بات ہے جب ہم لوگوں کو اچنی سنس نہیں ہوتی تھی تو ہم لوگ دیکھ لیتے تھے وہ بس ایک سٹوری چل رہی ہوتی تھی یا ان کی ڈریسنگ دیکھ کے میک اپ دیکھ کے یہ چیزیں اٹract کرتی تھی لیکن اب جب سے ہم لوگ ہے تو آپ کو ہو رہی ہے اور آپ کو comprend ہے اور بڑے ہو گئے ہیں تو اب ہمیں لگتا ہے کہ وہ نہیں دیکھنے چھے ہیں کیوں نہیں دیکھنے چاہیے series کیوں 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 کو اس کے اندر جو بیسک چیز ہے نیے ایک ہوسکے خارج بہت زیادیں شادیاں ٹوٹ رہی ہیں شادیاں ہو رہی ہیں ساس بہو کی لڑائیاں بہت زیادہ ہے پولٹکس بہت زیادہ ہے جوڑ لوگ مر کے زندہ ہو جاتے ہیں یہس کا خارج ہے گھر آجا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو ہے وہ ابھی پاکستان میں بھارتی ڈرامے بند ہوگئے اور بھارت میں پاکستانی ڈرامے بند ہوگئے کہ تو کیا ان دونوں ملکوں میں ڈراماز جو ہے وہ انبین ہونے چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ ہونے چاہیے کیوں کیونکہ اس سے ہمارے کلچر پر بہت زیادہ افیکٹ پڑھ رہا ہے بسکلی ہم انڈیاں ڈراماز دیکھ دیکھے بہت سے چیزیں تھیں جو ہم نے ان کی اڈاپ کرنا شروع کر دی ہیں کیونکہ سم ٹائم میں ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں بھی دیکھا ہوگا ہمارے بڑوں میں بھی کچھ جائے روایات پائی جاتی ہیں شیشہ ٹوٹ گیا پاکستان میں لے کے جاتے ہیں برا ہوتا ہے بلی راہ ساکار گیا برا ہوتا ہے مطلب اس سے کہ بہت سے چیزیں ہیں اور گرر فرنڈ بوائی فرنڈ اس سے کہ بہت سے زیادہ چیزیں ہیں جو ہمارے در اڈاپٹ ہونا شروع ہو گئے کونسی ایسی چیز ہے جو بھارتی راموں میں ہوتی ہے اور پاکستانی راموں میں نہیں ہوتی یا پھر پاکستانی راموں میں ہوتی اور بھارتی راموں میں نہیں ہوتی پاکستانی رامے جو ہیں وہ بس شورٹ کٹ ہوتے ہیں جو ہوتا ہے ریالٹی وہ ہی دکھاتے ہیں اور ایک میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک سبق ہوتا ہے ایک کہانی ہوتی ہے وہ دکھاتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا کہ انڈین جو رامے تھے وہ اتنی لمبی سالوں سال چلیں نونوں دس دس سال تک جلیں رامے اور اس میں ڈرامے پر ڈراما وہ ڈراما بنتا نہیں بلکہ ڈراما لوگوں کو انہوں نے ڈراما بنا دیا تھا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ انڈین ڈرامے یہاں سے ختم ہو گیا اور پاکستانی ہمارے ڈرامے لگ رہے ہیں پاکستانی ڈراماز میں لیسن ملتا ہے جیسا کہ آج کل میں دو تین ڈراماز دیکھ رہی ہوں رکھ سے بسمل یا خدا اور محبت لف سٹوری ہے بٹ اس میں ایک ووس ہی نہیں ہے جو انڈین ڈراماز میں پاکستانی ڈرامے جو انڈیا میں بہت زیادہ دیکھے گیا ہے لیکن اب بھارت میں پاکستانی ڈرامے بند ہوگے آپ کے خیال میں کیا انبین ہونے چاہیے نہیں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہمارا کلچر ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کلچر میں کیا ہے تو اسی لئے تمہیں پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ڈرامے وہاں پر چلنے چاہیے ہاں جی بالکل چلنے چاہیے ہیں ہمارے ڈرامے بہت اچھے ہیں ہمارے ڈرامے بہت اچھی ہوتی ہیں وہاں پر چلنے چاہیے پہلے تو میں انڈیاں دیکھتی تھی لیکن اب تو مجھے یہ پاکستانی ڈرامے تو بہت اچھے لگتے ہیں پاکستانی ڈرامے جو ہے وہ بھارت میں بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں تو لیکن ابھی بھارت میں پاکستانی ڈرامے بند ہوگے اور پاکستان میں بھارتی ڈرامے بند ہوگے تو آپ کے خیال میں کیا دونوں ملکوں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے انڈسٹری کو جو اپن اپ کرنا چاہیے آڈینس کے لیے بلکل ہونا چاہیے انڈسٹری کو بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس سے کافی لوگوں کے روزگاہ وہ بست ہیں پیٹوٹریزم ہماری اپنی جگہ پہ ہے بلکل مک سے ہمیں محبت ہے ان کی طرح سے بھی کوئی ایسے ریاکشن ملتے ہیں جس پہ ہم بھی ایکشن سے ریاکشن ہوتا ہے پر یہ دونوں طرح سے اپن ہونے چاہیے ہیں فیلم انڈسٹری کو بھی اور درام انڈسٹری کو بھی بلکل میں آرٹس تو نہیں ہوں جو لوگ آرٹس ہیں وہ چیز کو بہتر سمجھتے ہیں میرے خیال میں اپن ہونا چاہیے میرے خیال سے یہاں پہ انڈسٹری کو بین کرنے کی وجہ اگر صرف یہ ہے کہ پولٹکس کے حساب سے اگر کر رہے ہیں تو پھر میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر آپ ویسے کہہ رہے ہیں اپینین وائز جو بھی انڈراماز میں ہو رہا ہوتا ہے اس کا اثر کیا پڑے گا ہماری جنریشن کے اوپر تو اس حساب سے انڈیا کے جو ڈراماز ہیں وہ یہاں پہ بین ہونے چاہیے تو کیا پاکستانی وہ ڈرامے وہاں پہ چلنے چاہیے پاکستانی ڈرامے وہاں پہ چلنے چاہیے لیکن وہ چلیں گے نہیں آپ کو پتا ہے جو کریں گے وہ آگے سے ایکشن کا ریاکشن تو آئے گا اگر ہم یہاں بند کریں گے تو وہاں پہ ڈرامے کیسے چلیں گے آپ کے خیال میں کیا بھارتی ڈرامے پاکستان میں چلنے چاہیے اور پاکستانی ڈرامے بھارت میں چلنے چاہیے جی چلنے چاہیے لیکن ان میں تھوڑی امپرویمنٹ ہونی چاہیے آور ایکٹنگ کم ہونی چاہیے آپ کے خیال میں بھارتی ڈرامے پاکستان میں چلنے چاہیے جی چلنے چاہیے اس سے کیا ہوگا دل لگا رہے ہوں بند نہیں ہونا چاہیے تھا اسے سونی چینل ہے اور کلرز ٹی وی ہے اس پر اچھے انٹرٹینمنٹ کے لیے تھوڑا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے اور بچوں کے شو بھی آتے تھے تو ہونا چاہیے تھا یہ باند نہیں ہونا چاہیے تھے آپ کیا کہتے ہیں کیا ہونے چاہیے تھے انبین یا آپ کہیں گے نہیں نہیں میڈم اوپن ہونا چاہیے تھا ہمارا جو کلچر ان تک پہنچنا چاہیے تاکہ ہمارا جو ادھر کا ٹیلنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے سب سے زبادہ اچھا ٹیلنٹ ہمارے پاکستان کا ہی ہے یار بیسیکلی میرا جو اپنا خیال ہے وہ یہ ہے کہ میں خود فیلم میکنگ کرتا ہوں تو آپ کو جب آپ کی فیلم کسی دوسرے تک پہنچنا چاہیے ایک آرڈینس تک پہنچنا چاہیے تو آپ کو افسوس ہوتا ہے زائری بات ہے یا آپ کی فیلم کی تنی ریچ نہ جا پائے تو بیسیکلی ایک آرٹ جو ہے وہ دیٹس بیونٹ باؤنڈریز تو ہمیں آرٹ کو جو ہے وہ پرموٹ کرنا چاہیے اس کو کسی قسم کی کسی باؤنڈری کا محتاج نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ انڈیا کی یہاں پہ فیلمیں یا ڈرامیں چلیں یا یہاں کے پاکستانی ڈرامیں یا فیلمیں انڈیا میں چلیں تو چلنے چاہیے ہر کہیں جی تو آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ سیاسی مسائل سے ہٹ کے دونوں ملکوں میں دوستی کی فضاء قائم کریں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے دے گے کومنٹ سیکشن میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ کیا ڈرفیرینسز لگتے ہیں مجھے کیا لگتا ہے میں انڈیا میں بیٹھ کر آپ کو یہ چیز بتاؤں گا تو انڈیا اوپینین بھی آپ کو مل جائے گا یہ حالا کہ پاکستانی پبلک کا ہم نے اوپینین دیکھا تھا سب سے پہلی بات ایک ٹاپک پر زیادہ تر پبلک بول رہی تھی کے بین ہی رہنے چاہیے کلچر جو ہے وہ چینج ہوگا اب بگڑیں گے لوگ ایک اچھا کام ہوا ہے بین ہونے کے بعد ہوا ہوگا پاکستان میں کہ لوگوں کو اپنی ڈراموں کے بارے میں زیادہ اچھے لگا ہوگا کیونکہ انڈیا بڑا ہے انڈیا میں اچھی موویز بنتی ہیں ڈراماز بہت چلتے ہیں یہ چیز سن کر پاکستانی پبلک انڈیا ڈراماز دیکھتی تھی جب بین ہو گئے تو انہوں نے اپنی ڈراماز دیکھے تو ان کو پتا چلا کہ وہ بھی کوالیٹی گنٹینٹ ہوتا ہے ایک چیز یہ بہتر ہوئی ہے لیکن ہاں بین نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے میں پرسنل بتاؤں تو اور میں نے ابھی حال فلال میں ابھی جب یہ ویڈیو میں کر رہا ہوں تب میں نے بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہاں پر چینل ابھی بھی چل رہے ہیں وہ انڈیاں فلمز انڈیاں ڈراماز دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی پاکستان میں اور یہ چیز میں نے کئی بار کئی لوگوں سے سنائے آپ لوگ ضرور بتانا کہ ایسا ہے یا نہیں ہے اگر آپ کا ٹیسٹ ایسا ہے کہ آپ کو بس ریالیٹی دیکھنا ہے ایک اچھا کنٹینٹ دیکھنا ہے بہتر کنٹینٹ دیکھنا ہے اگر دونوں میں سے آپ کو میں بتاؤں اپنا پرچنل تو مجھے پاکستانی ڈراماز بہت بہت کہیں زیادہ حد تک بہتر لگتے ہیں اب میں نے دیکھنا اسٹارٹ کی ہیں تو انڈین ڈراماؤ سے کیونکہ میں نے انڈین ڈراماز بچپن سے دیکھیں جب ہمارے گھر میں آ لیڈیز لوگ دیکھا کرتی تھی تو ہم لوگ بھی بیٹھ جائے کرتے تھے یہی ہوتا تھا کہ آج چو اسٹوری ہے وہی اسٹوری ایک مہینی بات دیکھو گے بیچ میں گیپ کر کر کہیں بھی چلے جاؤ گھومنے واپس آو گے تو وہی آپ سمجھ جاؤ گے کہ اسٹوری وہی پر ہی اٹکیوی ہے لیکن ایسا پاکستانی ڈراماؤ میں نہیں ہوتا ہے تیس پیتیس اپیسوڈ کے اندر اندر وہاں پر پوری اسٹوری ختم ہو جاتی ہے اور کوئی بھی سین ریپیٹ نہیں ہوتا ہے صرف ریالیٹی پر چلتا ہے اور اسے ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بہت زیادہ کوالیٹی ہوتی اس ڈرامے کے اندر ابھی آپ کو کرینٹلی اپنے دکھاتا ہوں موبائل میں کہ ابھی بھی انڈیا میں ٹرینڈ کر رہا ہے بین ہو جائے کوئی دکھت نہیں ہے بین چل رہا ہوگا انڈیا پاکستان میں دونوں ایک دوسرے کو بین کر رہے ہیں لیکن میں یوٹیوب سے آپ بین نہیں کر سکتے یوٹیوب پر تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انڈیا میں ٹرینڈنگ نمبر ون تک آ جاتے ہیں پاکستان کے یہ دیکھئے مجھے پیار ہوا تھا ٹرینڈنگ ٹرینڈنگ چھے پر چل رہا ہے اور سوچ سکتے کہ انڈیا یوٹیوب پر ٹرینڈ کرتا ہے نمبر ون تک پاکستانی ڈراماز جو ہٹ ہوتے ہیں یا پھر چلتے ہوتے ہیں کرنٹلی بہت اچھے طریقے سے چلتے ہوتے ہیں تو یہ ہے ریالیٹی یہ ہے سچ اور میں بھی یہی سچ آپ تک بتا رہا ہوں انڈیا میں بیٹھ کر کہ ہاں پاکستانی ڈراماز اور انڈیا ڈراماز میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جو بہت زیادہ ڈراماز بہت زیادہ میک اپ بہت زیادہ ریالیٹی سے دور چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں فکشنل وہ ان کے لیے انڈیا ڈراماز بہت بیٹھ رہیں تو زیادہ تر لوگوں کو پاکستانی ڈراماز پسند آتے ہیں حقیقت بات تو یہی ہے کمیٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کرتا ہوں میں اس ویڈیو کو بائی بائی سائننگ آف